اللہ تعالی نے اولاد دے دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اس لیے میں خاص طور پر والدین سے عرض کروں گا ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جیسے آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں انہیں اچھے سکول کالج میں بھیج کر ان کے فیوچر کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ان کے دین ان کی تربیت اور ان کے عقیدے کی بھی فکر کریں اگر آپ انہیں اسلام نہیں سکھائیں گے تو دنیا انہیں کفر سکھا دے گی اگر آپ انہیں توحید کی تعلیم نہیں دیں گے تو دنیا انہیں شرک کی تعلیم دے دے گی اگر آپ اپنی اولاد کو سنت کی راہ پر نہیں ڈالیں گے تو دنیا انہیں بدت کی راہ پر ڈال دے گی اگر آپ انہیں صحیح العقیدہ بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو دنیا انہیں بدعقیدہ بنانے کی کوشش کریں گے یاد رکھیں اولاد کی صرف دنیا سوار دینے سے آپ بری و ذمہ نہیں ہو جاتے ہیں ان کے دین کی بھی فکر کریں کہ روز قیامت آپ سے اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا سننے ابی داود کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ تم میں سے ہر ایک نگے بان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتہتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اولاد اپنے ماں باپ کے ماتہت ہے ماں باپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی بہترین دینی تعلیم و تربیت کے لیے کیا اقدامات کیے تھے موسیقی